اسلام علیکم جی سب لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک ہی کوئیسٹن ہے جی گولڈ کی لاسٹ ویک ویڈیو کیوں نہیں آئے کیونکہ گولڈ کی جو ہم نے اس سے پچھلے ویک ویڈیو سینڈ کی تھی وہی ویڈیو ابھی تک جو انیلیسز ہم نے کیا تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے اور سممہ الحمدللہ سممہ الحمدللہ وہ انیلیسز پوری ہو چکے ہیں اور ہمارے ٹی پی تھا تھا ہٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں میں کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا گرو یا اپنے آپ کو اتنا بڑا کو ٹریڈر یا اتنا بڑا انیلیسٹ نہیں سمجھتا میں ایک عام سا بندہ ہوں اور میں آپ کو بھی یہ ہی سیجیسٹ کروں گا کہ ہم لوگوں کو بڑے بول سے بچنا چاہیے تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کام کی باتیں کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ویک کے ہمارے انیلیسز کیا تھے اور کیا وہ پورے ہو چکے ہیں یا نہیں تو چڑھئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے اپنے سکرین فورکستان ڈاٹ کام اور فورکستان کے جو سگنل ٹیب ہے اس کے اندر جانا ہے اور چلی چلی چلتے ہیں ہم لوگ مل کے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کلک کیا سگنل پہ اور یہاں پہ دیکھیں کمورٹیز یہ دیکھیں کمورٹیز کا ٹیب ہمارے سامنے آگیا ہے اور یہ دیکھیں ٹی پی ہیٹر نظر آ رہا ہے تو اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تاکہ ہمیں ڈیٹیلز پتہ چلیں اچھا یہ میں نے جو سگنل ہے تین طریقوں سے آپ لوگوں کو دیا تھا نمبر ون میں نے یوٹیوب کی ویڈیو کے تھوڑ دیا تھا آپ کو یہ انیلیسز کے گولڈ اتنا اوپر جائے گا اور ٹریڈنگ ویو پہ دیا تھا اور تیسرا اپنی ویب سائٹ پہ دیا تھا تو یہ دیکھیں ویب سائٹ کے اندر کیا دیا ہے کیا دیا ہے بھائیچان سگنل چیک کریں گولڈ کرنا ہے جی بائے اوکے جی بائے کر لیا مارکیٹ اوڈر ہے اوکے جی مارکیٹ اوڈر ہے بائے کر لیا بائے کر لیا مارکیٹ اوڈر ہے آپ کا فرس ٹیک پروفٹ ہوگا اٹھارہ سو اور دوسرا اٹھارہ سو پچپن سٹوپ لوس ہوگا آپ کا سترہ سو پچیس تو چلیے دیکھتے ہیں لائی چارٹ پہ جا کے کیا ہوگا کیا نہیں تو یہ ہم نے فرس استاد پہ سگنل پوسٹ کیا تھا تو یہ دیکھیں جی ٹریڈنگ ویو پہ آگئے ہم ٹریڈنگ ویو پہ بھی میں نے سگنل دیا تھا تو وہاں پہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹریڈنگ ویو کی مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو سگنل ڈیزائن کرتے ہو تو پھر آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہے کہ ایکچولی میں کیا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں نا یہ پلے کا بٹن بنا ہوئا ہے تو اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ ایکچولی میں ہم نے جو سگنل دیا تھا ویسے کام کیا یا نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ مائی گاڈ بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا اگزیکٹلی جو 1766 میں نے پرائز دی تھی مارکیٹ ادھر سے ہی بائی ہوئی اور بہت اچھی بائی ہوئی لیکن یہ جو ٹریڈنگ ویو پہ میں نے لوگوں کو ایک سگنل دیا تھا وہاں میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مارکیٹ سترہ پچپن کے راؤنڈ بورٹ آ سکتی ہے سترہ پچپن یا ففٹی سکس ففٹی سیون سترہ ساٹھ کے یہ ونڈو میں آئے گی کیونکہ یہ سپورٹ مقام تھا تو سمال حمدللہ مارکیٹ وہاں پہ آئی ہے مارکیٹ نے بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے اس کے مارکیٹ اس کے بعد جو مارکیٹ نے پروفٹ دیا ہاں 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 ماشاء اللہ سمال حمدللہ کہ میں سوچ نہیں سکتا کہ اتنے اچھے طریقے سے مارکیٹ مجھے پش کرے گی کہ جا بیٹا کمالے جتنے ڈالر کمانے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں میں نے یہ اٹھائیس اپریل کو یہ پوسٹر کی تھی ٹریڈنگ ویو پہ اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو یوٹیوب چینل پہ بھی یہی سیم پریڈکشن ہم دو دفع کر چکے ہیں ایک ٹو ویک اگو ون ویک اگو اینڈر ٹری ویک اگو تو یہ تین چار ویک ہو گیا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مارکیٹ اٹھالہ سو پچھپن کو ٹچ کرے گی آپ نے سولہ سو اسی سے ہم نے بائے کروایا تھا الحمدللہ لوگ کمنٹ میں آکے گواہی دیں گے کہ انہوں نے ابھی تک وہ انٹری سنبھال کر رکھی ہوئی ہے سولہ سو اسی سے بائے کیا اور ابھی تک ان کی ٹریڈ پروفٹ میں ہی ہے اور آگے بھی کیا ٹریڈ پروفٹ میں ہی جائے گی انشاءاللہ چلیں جی یہ تو ہوگی بڑی باتیں پرانی اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آگے کیا سین ہونے والا ہے تو my name is ڈیل نواز and welcome to forksustat.com ہس بے ممول جی سب سے پہلے ہس بے عادت ہم نے کیا سکھا تھا ایک کامیاب ٹریڈیو کی پچاس عادات میں کہ ہم نے پورے ویک کے انیلائز کرنا ہے کہ کتنی نیوزیز ہیں کب کب بڑے ایونٹس ہیں سو منڈے کو کوئی کتنی خاص نیوزیز نہیں ہے ایک یو ایس ڈی کی ایف آف ایم سی ممبر ایونٹ سپیک ہے جو کہ ایک ییلو نیوز ہے اور آپ کو پتہ یہ جو ییلو نیوز ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ایک نارمل لو ایمپیکٹڈ نیوز ہوتی ہے اس کے لئے اگر گیرہ مائی منگل کی بات کریں تو ایک بہت بڑی نیوز ہے اور یہ بی او ای گورنمنٹ بیلی سپیک ہے یو ایس ڈی کی جوب اپننگ ہے یہ بھی ایک سمال سی ہے اس کے لئے ایف آیم سی ممبر ایف آیم سی ڈیلی اور ایف آیم سی تو یہ ایف آیم سی سے ریلیٹڈ پانچ چھے نیوزیز ہیں جو کہ منگل کو ہوں گی آگے چلتے ہیں جی بارہ یعنی بدھ والے دن بارہ میں دوہزار اکیس کی بات کر رہا ہوں میں اور ہمارے پاس جو نیوز نکل کے آ رہی ہے وہ پاؤنڈ کی اگین یو ایس ڈی کی سی پی ای منت بائی منت اور سی پی ای منت بائی منت نیوز نکل کے آ رہی ہے اس کے علاوہ وہی ایف آیم سی ممبر سپیک ہے اور ایک اور ہے ٹین ایئر باؤنڈ آکشن ہے جو ممبر سپیک ہے جو میرا آپ کو بینک ہولی ڈی ہے فرنچ بینک ہولی ڈی ہے جرمن بینک ہولی ڈی ہے اور اسی طرح جمعہ والے دن کو ریٹیل سیل منت بائی منت اور ریٹیل سیل منت بائی منت ہے یو ایس ڈی کی بڑی نیوزیز تو یہ کچھ بڑے ایونٹ ہے ہمیں نظر آیا منگل بودھ اور جمعہ والے دن یہ تین چار دن ہے کروشل ڈیز ہیں تو بڑے اچھے ڈیز ہیں ٹریڈنگ کے لیے ہوکے جی اب ہم لائیو چیٹ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہونا کیا ہے اب سب سے پہلے ہم منتلی چارٹ پہ آگئے ہیں آپ کو پتہ یہ میری عادت ہے کہ میں اپنے انیلیسیز منتلی چارٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں تھوڑی سکرین زوم ان کی ہم نے تو ہمیں پتہ چلا کہ مارکٹ جسٹ ہماری ریزیسٹنس لائن کو ٹچ کر کے واپس آئی ہے اور یہ منت کے سٹارٹنگ میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ نیچے والی سائیڈ پہ ویک چھوٹی سی ہے مارکٹ نیچے آ سکتی ہے لیکن نہیں آئی الحمدللہ سم الحمدللہ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ مارکٹ میں جو تین بیریش کینڈل ہیں وہ بن چکی تھی اب بولیش کینڈلز کا بننا ہی بنتا ہے اور یہ بولیش کینڈل بھی تین بولیش کینڈل بن سکتی ہیں تو دو تو بن چکی ہیں اور آج نو میں دو دار اکیس ہے جب یہ میں انیلیسیز کر رہا ہوں تو مارکٹ ابھی اور اوپر جا سکتی ہے کیونکہ ابھی تک منت کلوز نہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو منت سٹارٹ ہوا ہے تو مارکٹ بھی اور اوپر جا سکتی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ویکلی کی طرف ویکلی آلسو می فیورٹ ٹائم فریم تو ویکلی میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دو کینڈلز ہیں جس میں اگر میری پرانی ویڈیوز ریوائنڈ کر کے دیکھو تو میں نے یہ بتایا تھا یہ پیٹرن من رہا ہے یہ کینڈل پیٹرن من آ رہی ہے اور یہ کینڈل پیٹرن من آ رہی ہے اور سمب الحمدللہ یہ کینڈل سٹک کے پیٹرن کام کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کینڈل سٹک یہ سارے کینڈلسٹک کے پیٹرن ہیں اور ان کے کارڈک مارکیر نے ان کو بلش بریک آٹ کیا ہے اور اب مارکیر کے مزید اوپر جانے کے چانسز بھی ہمیں واضح نظر آ رہے ہیں اوکے جی ہم آگے چلتے ہیں ڈیلی چارٹ کی طرف تاکہ ہم اپنے کنکلوین اور جو اپنے ایتھینٹک انیلیسیز کی طرف آئے اوکے جی آپ نے دیکھا یہ وہی سپورٹ اور ریزسنس ہے سمب الحمدللہ جو میں نے آپ کے سامنے ڈراؤ کی تھی اپنی کچھ لاسٹ ویڈیوز میں تو آج ہمارا جو گولڈ کا ویکلی انیلیسیز ہے ویک ہے سکس اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو پیچھے انیلیسیز کی اور سپورٹ اور ریزسنس لائن ڈراؤ کی مارکیٹ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ رسپیکٹ کر رہی ہے چیک کرنے در بھائی صاحب چیک کرو مارکیٹ جسٹ ٹچ کیا اس نے ہماری ریزسنس لائن کو اور وہ نیچے آگئی واپس اس کو کہتے ہیں رسپیکٹیں یہ رسپیکٹیں دے رہی ہیں مارکیٹ ہمیں لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ گولڈ کے سیلر بھی بنے بیٹھے ہیں یو نو وٹ میں جتنے بھی دفعہ فیس بک پہ لائیو آتا ہوں آپ کو پتہ یہ میں ڈیلی فیس بک پہ لائیو آتا ہوں اپنے پیج فورکس استاج پہ تو میں ایک انیسیت کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی کبھی بھی گولڈ کو سیل نہیں کہنا لوگ پھر بھی سیل کرتے ہیں اب سیناریو یہ ہے اب مارکیٹ نے ہماری ریزسٹنس لائن کو ٹچ کر لیا اور مارکیٹ واپس آگئی ہے بہت زیادہ لوگ جن لوگوں نے ہماری ایڈوائس کو نہیں مانا ہم نے کہا کہ گولڈ کو کبھی سیل نہ کرنا انہوں نے پھر بھی گولڈ کو سیل کیا اور آج وہ رو رہے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ ایکوٹی کم ہو رہی ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ گولڈ نیچے آئے گا تو نہ کہ نہ گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرف یہ مو ٹھا لیتی ہے نا تباہی مچا دیتی ہے ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں لوگ کی واپس آئے گا پول بیک کرے گا اب یہ مزید اوپر جائے گا اور اس کا جو نیکس ایریا ہے وہ میں آپ کو بتا چاہیتا ہوں یہی تو آپ کے کام کی چیز ہے تو ہم ایک اور ریزسٹنس لائن ڈراؤ کرتے ہیں بکوز ہمیں ایک اور ایریا چاہیے مارکیٹ کا یہ نہیں جی اٹھارہ ستر اٹھارہ ستر اکٹر پہ چٹر کا جو ایریا ہے یہ مارکیٹ کا نیکس مو ہے اور اس ویک یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک اور چیز دیکھیں آپ کہ میں نے کہا کہ تین کینڈلز بولیش بنے یا بیریش بنے اس کے بعد چوتریس کا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بیریش بنے گی لیکن اس کیس میں مجھے لگ نہیں رہا مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس ویک وہ اٹھارہ سو اکتر کو ٹچ کرے گی لیکن ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات جی ہم ایک سنیریو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مارکیٹ اب اپنے مقام کو ٹچ کر لی ہے واپس آگئی ہے اب کل جب منڈے کو مارکیٹ اوپن ہوگی اس کو دوبارہ ٹیسٹ کرے گی واپس نیچے آئے گی اٹھارہ سو بارہ تک یا اٹھارہ سو تک کے گھر کو داخل کر سکتی ہے یہ جو ایریا ہے اٹھارہ سو بارہ اٹھارہ سو پندرہ کے ایریا کو دوبارہ ٹیسٹ کرے گی اور پھر اوپر جاتی ہے اور پورا ویک مارکیٹ یہی ڈرامے بازی کر کے نکال دیتی ہے تو یہ بھی possible ہے لیکن جس طرح کی نیوزز ہیں اور جس طرح کی ایونٹس ہیں مجھے لگ نہیں رہا ٹو بی ویری ہونسٹ اگر ایک بھی نیوز یو ایس ڈی کی ویک آگئی تو آپ سو سکتے ہیں کیا ہوگا اٹھارہ سو ستر پار ہو جائے گا منگل کو بودھ کو جمعی رات کو یا پھر جمعی کو ایک بھی نیوز اگر یو ایس ڈی کی نیگٹیو آ جائے لو ایمپیکٹیڈ آ جائے اور یو ایس ڈی کا ڈیٹا کم آ جائے اور یو ایس ڈی کی جو اکانومی ہے تھوڑی سی پل پیک کر جائے تو گوڑ ساپ شوٹ آٹ کر جائیں گے اور وہ ہی ہمارا ٹارگٹ سترہ سو سوری اٹھرہ سو اکتر کو ٹچ کرے گی مارکٹ سو صرف ایک نیوز چاہیے ہمیں جو یو ایس ڈی کی ویک آ جائے تو مارکٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کہ وہ اٹھرہ سو ستر پچھتر کے گھر میں داخل ہو جائے کیسا دیا مزا مزا آیا کے نہیں یقین کریں جس طرح آپ کو پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ رہی ہیں جس طرح ہم نے فورکس استاد پر سگنل دے رہے ہیں فری آپ کو ٹریڈنگ ویو پر دے رہے ہیں وہ الحمدللہ بھرپور آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں یہ بھی پروفٹ دے گا تو میرا بس ایک چیز پر آپ نے بلیو کر لینا ہے کہ گولڈ کو سیل نہیں کرنا گولڈ جب بھی نیچے ہے اس کو بائی کی اپرچنٹی دیکھنی ہے اگر کوئی بہت اچھا ڈاٹو آجاتا ہے اورяют دہ کی حکم ہی آ جاتا ہے اور eco basically کی سکتر of عرسل سٹرونگ ہو جائی تو ڈالر نو سیل نہیں کرنا slow ریٹ کرنا ہے وہ گر جاتے دکھ چلیں گولڈ pip سٹرونگ ہو جائے ڈالر جیتنا dog hoe جائے مجھے ہم پھر بائیک کریں گی نیچے سے گولڈ کو سیل نہیں کرنا آپ لوگوں نے ہا یہ نشیت آپ لوگوں نے میری یاد رکھنی ہے سو ایون مارکیٹ اگر یہاں پہ آتی ہے اٹھا سو کو دوبارہ ٹیسٹ کرتی ہے تو پھر آپ نے اگین بائے کر کے اٹھا سو ستر کا پروفٹ رکھنا ہے اور اس رینج میں آپ نے ٹی پیٹ کروانا ہے اپنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ تھی ہماری ڈیلی کا چارٹ ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے چارٹ کے اوپر کوئی ایک بھی انڈکیٹر نہیں اپلائے کیا ہوا سوائے سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کے ٹرینڈ لائن کے ٹرینڈنگ چینلز کے ٹھیک ہے نہیں یہ آپ کے لئے سمجھنے کی بات ہے ایک لمحائے فکری ہے کہ یہ جو بڑی بڑی یہ سب بکواس ہیں ٹریڈنگ آپ کے ایکسپیرینس سے آتی ہے آپ کے رسک مینجمنٹ سے آتی ہے اور آپ نے جو ایک کام یا ٹریڈر کی پچاس آدات سکھی ہوئی ہیں ان سے آئے گی انشاءاللہ تو اب ٹائم ویسٹنگ کرنا ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمارے جو سکیلپر بھائی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ان کو بھی تھوڑا انٹرٹین کرنا ہے ہم ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اب یہ تو ہمارا آگیا سگنل پورا اس کو ہم کرتے ہیں ڈلیٹ اور کچھ نیا ڈراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیں جی یہ تو ہمارا آگیا ہم ایک اور سگنل ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں پہ اور ہم لوگ بائے کرتے ہیں گولڈ کو دوبارہ میں نے گولڈ کو بائے کر لیا ہے جی اٹھرہ سو پندرہ سے گولڈ کو ہم اگین بائے کر لیتے ہیں اور جو اس کا ٹیک پروفٹ ہم رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں جناب اٹھرہ سو پچھتر زیادہ رکھتے ہیں اور جو اس کا سٹاپ لوس ہم رکھیں گے وہ رکھیں گے ہم سترہ سی تو نہیں ہاں ٹھیک ہے سترہ سی بھی ٹھیک ہے اتنا بورا تو نہیں ہے لو جی تو ایک اور ہمارا ایک سگنل ہم نے ڈراؤ کرتا جے بلکل فری آف کاسٹ لو جی پا جی تو یہ ایک ویک ہے بس یہ اس ویک ہے ہونلی بس ٹھیک ہے یہ پورے منت کا نہیں ہے ہوگی جب ہم ایچ ون پہ چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم آگے نکلتے ہیں ایچ ون میں جو سکیل پر حضر آتا ہے ان کے لیے ہے شورٹ پرم ٹریڈر ہے ان کو بھی یہی میسیج دوں گا اگر آپ نے رسک فری ٹریڈ کرنی ہے تو گولڈ کو سیل نہ کریں بلکہ ڈیٹا نیگٹیو اگر آتا ہے یو ایس ڈی کا تو بھائے کریں اگر پوزیٹیو آتا ہے تو ویٹ کریں ٹھیک ہے نہیں اور فیس بک پہ جو میں ڈیلی لائیو آتا ہوں ڈیلی لائیو سٹریم کرتا ہوں اور گولڈ کے بارے میں اور یورو یو ایس ڈی اور باقی کرنسیز کے بارے میں نیلیسیز دے رہتا ہوں اس کو لازمی واش کیا کریں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کریں پیج کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر کے رہا فالو فسٹ سین فسٹ پہ لگا دیں تاکہ جیسے ہی میں لائیو آؤں اسی ٹائم آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اس کے علاوہ فورکس استاد ڈاٹ کم جو ویب سائٹ ہے نا یار اس کو پلے سے باندھ دو ڈیلی اس پہ وزٹ کیا کرو نوٹیفکیشن آن کر دو تاکہ جیسے ہی اس میں میں سگنل ایڈ کروں یہ دیکھیں نا جیسے ہی اس میں سگنل ایڈ ہو آپ کو دستی نوٹیفکیشن آئے ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کا ہمارا جو ٹیک پروفٹ ٹو ہے وہ اٹھنا سو پچھتر ہے اور وہ انشاءاللہ بھی ہٹ ہونا باقی ہے اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا انشاءاللہ ہم سب مل کے پروفٹ کمائیں گے مجھے صرف آپ کی بدلے میں سپورٹ چاہیے مجھے لائک چاہیے ڈس لائک چاہیے جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے وہ ضرور کرو آپ کی طرف سے رسپونس چاہیے مجھے کمنٹ میں آپ کی رائے چاہیے آپ میرے سے اگری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو مجھے کمنٹ میں بتائیں اور لاسٹ چیز پلیز ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کچھ پروفٹ کمائی بھی ہے یا نہیں اگر کمائی ہے تو ویری گوڈ آپ نے فورکس استاد ڈاٹ کام پہ جانا ہے اور یہ بروکرز پہ کلک کرنا ہے اور فورکس استاد کے ڈاٹ کام کے اندر جو ہم نے بروکر لسٹڈ کیا ہویا صرف انہی بروکرز کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے یہ چیک کریں ایکس ایم ہے کبانا کیپیٹل ہے اور ایکس ایمس ہے ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی آپ ہمارے انڈر اکاؤنٹ کریٹ کر کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں جاتے جاتے خوش رہیں خوش رکھیں اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہمارے انڈر اکھیں